میں ایک کشمیری سٹوڈنٹ سے بات کر رہا اسٹاگرام پر میں نے اسے کہا جی جی کشمیر کی حالات کیسے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم نے بڑا کام کیا کہتے یار میربانی سپورٹ نہ گیا اگر وہ ادھر سیرپیہ کا لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں ادھر کتر ہم نے آنا ہے اچھا انڈیا سائیڈ کشمیر سے آپ نے بات کی سٹوڈنٹ تھا وہ کہتے ہیں ہم ہی تر بہت خوش ہیں دو تھی لاکھ میں گاڑی لیتے ہیں ادھر آپ کے ملے میں کتے زلیل آنا ہمارے لیے نا کچھ کرو ہم ہی تر بڑے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں چند مفاد پرسطور پڑاڑی والے لوگ یہاں پہ اٹھتے ہیں فائرنگ شہر نہیں گڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بے بکرفیو لگ جاتا ہے ہم تو ان کو نکالنے کا آتنا ہے کہ ہم ہی تر سکون سے رہے لیں اچھا وہ وہاں سے ان لوگوں کو نکالنے کی کار رہے ہیں یار یہ چیز جائیں اور ہم یہاں پہ انڈیا میں رہا کس خون سے زندگی گزاریں انسٹرگرام پہ چیٹنگ ہوئی تھی وہ ان کی اور میری ہوئی تھی ہم نے ایک میچویل گروپ بنائیا تھا اس ہی کے اوپر ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ بھی کسمت کے ساتھ یہ اتفاق کے ساتھ سی ایس کا ہی تھا اچھا اچھا شہر بات بڑی اس لیے ہوگی اور وہ اس کوڈنگ لیول میں ہم سے بہت اوپر تھا مائٹی امریکہ بیس یونیورسٹی ہے اور وہ سی ایس کی آئی ٹی کی سب سے بڑا اس ٹائم انسٹریٹوٹ مانا جاتا ہے ایم آئی ٹی کے اندر تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس انڈیا کے ہیں اچھا جی حالانکہ ان کی تو اپنی یونیورسٹی آئی آئی ٹی کی آئی آئی ٹی کے بات کریں وہ بہت اوپر ہے اس کا تو جو کہہ لے کہ ٹیسٹنگ لیول ہے اور جو ان کو کہہ لے کہ کوڈنگ لیول ہے وہ بہت ہے ہم سے ٹھیک ہو گیا گوگل کا سی ای او بھی ایون کے انڈیا کا ہے اس کے بعد میں اگر بات کروں کہ جب مجھے خود کوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے یا اپنی سٹیڈیز میں مسئلہ آتا ہے تو جب میں یوٹیوب پہ پیٹھ کے کچھ چیز سرچ کرتا ہوں تو سب سے پہلے انڈیا ہی مجھے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا بائیکس کی انڈسٹری کارس انڈسٹری ابھی ریسنٹلی ایپل نے مرسیڈیز نے اپنے وہاں پہ لگائے ہیں ٹھیک ہو گیا دیفینیٹلی اگر کوئی کمپنیز آگے انویسٹ کرتی ہیں وہاں پہ اپنی سیکیورٹی دیکھتی ہیں کہ ہمیں یہاں کیا سیکیورٹی ہے کیا معاملہ تر وہ سیکیورٹی تب ہی ملے گی جو وہ سسٹم ہوگا انڈیا میں دیفینیٹلی وہ ریلیجن سے بڑھ کے سسٹم پہ کام کرتی ہیں میں کرکٹ کیا آپ کو مثال دیتا ہوں ویراد کولی بابر آزم ساری دنیا جانتی ہے اب بابر آزم کے پاس کیا وہ ریسورسز ہیں جو ویراد کولی کے پاس ہیں ویراد کولی کی خالی ڈائیٹ تیرہ کروڑ کی ہے ایک سال کی ڈائیٹ پلین اس کو تیرہ کروڑ کا ملتا ہے ایک سال کا اور بابر آزم کو کیا ملے گا وہ کبھی لیکن پھر بھی بابر آزم کوشش کرتا ہے ایسے ہی ہے ہم بھی اپنے لیول پر کوشش کرتے ہیں اب میں اپنی یونیورسٹی میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں میرا چوتھا سیویسٹر ہے اور میرا کرنڈ سی جی پہ 3.98 جا رہا ہے اور میں نے ریسنٹی ابھی آپ بھی گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور آپ بھی کیا بات ہے کہ ہمارا پرائیم منیسٹر یاد ہے کہ بیگرز کانٹ بی چولرز ٹھیک ہو گیا وہ بات اگر ہم ایموشنل لگے تو ہمیں بری لگے گی لیکن وہ بات لوجیکلی بلکل ٹھیک ہے پاکستان کے اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پر جو ہمارے ریلیشن ہے وہ کیسے ہیں خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے ساتھ اگر بات کریں تو ریلیشن ہمارے کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں بیسیکلی یہ ساری جو فالٹ ہے نا پاکستان کی صرف اس افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہے جس میں پاکستان نے اپنی بیسیز بھی اور ساری امریکہ کا سپورٹ کی افغانستان تباہ کرنے کے لیے ایک سینس میں اور اسامہ بن نادین کا آپریشن آپریٹ کروانے کے لیے ان سینس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمیشہ جو میں نے آج تک دیکھا چھوٹے ہوتے تھے بڑے ہونے تک اسلامی کنٹریز کو ہی سپورٹ کرتا ہے یوکرین کی جنگ میں دیکھ لیں اگر اس نے یوکرین کا ساتھ دیا حالانکہ ریشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے تھے ایٹمی طاقت بنانے میں بھی ریشیا نے ہمیں ساتھ دیا فرانس نے بھی ہمیں ساتھ دیا لیکن ایٹ دا اینڈ کہہ لیں کہ بلی بلی کا جو بقرہ ہوتا نا وہ پاکستان ہی بنتا ہے نہیں تو کیوں بنتا ہے مطلب ہمیں کوئی آپ نے بولا کہ ہم اسلامی کنٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ہم بائس رہے ہیں ان بائس نہیں رہتے پھر ایک دعیت ہماری پالیسی بائس رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارا پرائیم منیسٹر یادت ہے کہ بیگرز کانٹ بی چولرز ٹھیک ہو گیا وہ بات اگر ہم ایموشنل لیکھے تو ہمیں بری لگے گی لیکن وہ بات لوجیکلی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم امریکہ کے مخالف آگر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بدن ٹو دو ٹری یئرز ہمارا جو ہے نا ایک ایک سینس میں وجود ہی قتم ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے جو بات کیا کہ ہم نے ہمیشہ اسلامی کنٹریز کو سپورٹ کیا کیا اسلامی کنٹری ہمیں سپورٹ کرتی ہے ابھی ریسنل لی اگر بات کریں انڈیا کے پرائیم نیسٹر کی وہ یو ایس کے ویزرٹ پہ گئے بہت زیادہ ہائپ تھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ اور اس کے بعد وہ ایجپٹ کے ویزرٹ پہ جو کہ ایک اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ جس طریقے سے پی ایم مصطفہ جو ایجپٹ کے پرائیم نیسٹر ہے انہوں نے انہیں ویلکم کیا ہے وہاں پہ گانے ہندی گانے بقاعدہ طور پہ گائے گئے ہیں وہاں کے لوگوں کی طرح سے کہ یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے اس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے ان کے سعودیہ سے بھی ریلیشن بہتر ان کے یو ایگ سے بھی ریلیشن بہتر ان کے ایجپ سے بھی بنگلہ دیگ سے بھی ایران سے بھی مصطلب اسلامی کنٹریز کے ہمارے سے زیادہ ریلیشن تو ان کے ساتھ نظر آ رہے ہیں دیکھیں ریلیشن بہتر کرنے میں ایسا جتنے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ موڈرن ایرا کی جو پہلی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اور جو موڈرنیزیشن کے تھرو نیشن آگے آ رہی ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کریں تاکہ آپ بھی سروائیو کر سکیں آپ کو بتا ہے ایک بیسک لوجک ہوتا ہے جو فٹس ہوتا ہے وہ ہی سروائیو کرتا ہے ایسے ہی ہے اب آپ فٹ نہیں ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی دنیا یا موڈرنیزیشن کے ایرا سے پیچھے آئیسو لیٹ ہوتے جائیں گے آئیسو لیٹ ہوتے جائیں گے اور پاکستان اسٹرائم اسی ہی سیچویشن میں کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اپنی اناہ میں اور اپنے کہہ لیں کہ اب ایک مسئلہ ادھر یہ ہے اسلامی سکولرز کا وہ ہر چیز میں اسلام کو اندر لے آتے ہیں ہر چیز میں اسلام کو ہندو مسلمان دوست نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو تجارت ہوتی تھی ہندووں کے ساتھ ہم نے تو اسٹرائم ٹریڈ باند کی حالانکہ اس کا سرہ سر نقصان پاکستانیوں کو ہی ہو رہا ایسے ہی ہے وہ کنٹریز تو جاتے جائیں گے اپنا کرتے جائیں گے کیونکہ ہم کسی کنٹری کو تو نہیں روک سکتے نہ ہماری اسٹرائم اتنی پاور ہے اور نہ ہم اس لیول پہ ہم امریکہ کو کہہ دیں کہ جی آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہیں آپ کو پتہ ہے انڈیا اور امریکہ کی کتنی تیزی سے ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں اور اس میں پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب کرنے میں ہی دو مالک کا سب سے زیادہ فائدہ ایک ریشیا کا اور ایک امریکہ کا امریکہ انڈیا کو سپورٹ کر لیتا ہے ریشیا ہمیں سپورٹ کر لیتا ہے اب اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے میں بات کرتا ہوں کہ ریشیا کی اگر بات کریں ریشیا تو سب سے پہلے انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ان کی بڑی دوستی رہی ہے لیکن اب انڈیا ریشیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن میں اور یو ایس کے ساتھ بھی بیسٹ پولیس ہی تو یہ ہوئی نا کہ جو جہاں پہ بہتر ہے اپنی پبلی کے لیے جو اپنے کنٹری کے لیے انہیں بہتر لگتا ہے وہ ریلیشن ہم اگر ریشیا سے بہتر کرتے ہیں تو یو ایس نراز یو ایس سے بہتر کرتے ہیں کیونکہ یو ایس اور ریشیا کے اپس میں بھی ریلیشن شروع سے نہیں صحیح بنتے ہیں اس میں ہم کی طرح سے آگے ہم کیوں خراب کرتے ہیں جی جی آپ کچھ کہنا ہے I want to add something so there are some prospects behind the independence of Pakistan after the first cabinet that is set after the right election 1947 so it was a security meeting that in which the general stake holder and collaborative community of Pakistan attach and they set up the target that which countries we are going to support so the first visit which play a vital and vibrant role in setting a scenario in setting a road map how the things go on how the things work so there are two options when at that end should we first visit to russia or we go to u.s because the first hand we shake we all dependent on we shift our all energy we shift our all trust on that scenario on that moment on that country so after that it was decided that the power is shifted the power the momentum is shifted toward u.s آپ آپ یہ بات کی ہے یہاں پہ بات کی جائے تو انڈیا کے پاس بھی option تھا کہ سیٹو سینٹو کا حصہ بنتے لیکن وہ تو بلکل جو ان کی policy رہی neutral رہی نہ تو یہاں u.s کے ساتھ گئے نہ ہی رشیہ کے ساتھ گئے رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک انسان اپنا سفر شروع کرتا ایک دو انسان سفر شروع کرتا ایک کہتا کہ مجھے یہ بچائے گا تو میں بچوں گا اور ایک کہتا کہ میں اپنے وسائل خود پیدا کروں گا جو اپنے وسائل خود پیدا کرتا جو اپنے دم پر کھڑاتا ان قوموں کا وقار ہوتا ان قوموں کی بڑے کرتے جس کا پتا ہوتا کہ اس کو تو اس نے اٹھایا اپنے ساتھ لے کے چل رہا یہ چھوڑ دے تو پاؤں پر کھڑا ہونے کا قابل اینڈیا نے کیا انہوں نے دیکھا جنگ کرنی یہ کرنی وہ کرنی ہے انہیں اپنے ملک اہلاد کو بہتر کیا اپنی ٹریٹ کو بہتر کیا بند کر دو یہی پولیٹیکل سٹیبلیٹی جب تک نہیں آئے گی تو ملک نہیں آپ نے 1947 48 اس ایراکی بات کی اگر کرنٹ سیچویشن کی بات کریں ابھی اس ٹیم ہمارے ساتھ کتنے ایسی میمبر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہاں پہ بھی اسلامی کنٹریز نے اپنا پارٹیسپیشن کی اس کے موسک کا ویزٹ کرنے کیا ریزن ہو سکتی ہے سیکولوریزم کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیس کا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک جو آپ نے پہلے بات کی اس کا ایک سیمپل سیناریو یہ بندا کہ پہلے دور اور ہوتے تھے جہاں پہ کردار اخلاق سیرت سچائی ان چیزوں کو دیکھا پرکھا جاتا تھا لیکن آج کل دور صرف پیسے کا صرف چمک دمک دور ہے اور جو غریب ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یوز کیا اپنے سیکیورٹی پرپسز کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی تیار تھے جو کہ ہم نے چوری چوری کر جو توڑ کے بنائے جا کے جیسے بھی بنائے لیکن بنائے وہ سٹوری پر نہیں ہم جاتے تو انہوں نے ہمیں پاکستان کی آرمی ہے لیکن اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایٹم بامور لڑائی جگڑے بارڈر شاڑ ان سے نکل کے ترقی کی طرف جا رہی ہے وسائل پیدا کر رہی ہے اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہی ہے تو وہ لوگ شفٹ ہو گئے انہوں نے دنیا کے ساتھ چلنا تو انہوں نے اپنے ویو کو بدلا اور اپنے ریلیشن بہتر کی یہی بات ہمارے پرائیم نیسٹر ہمارے پولیٹیشن کو کیوں نہ سمجھ آئی اور کیوں نہیں ابھی سمجھ آ رہی کیا وجہ ہم دلدل میں کیوں بستے جا رہے ہیں ریلیشن بہتر ہوتے ہیں خود میرے گارہ آ رہے ہیں اس نے سال میں دس دفعہ میرے گارہ آ رہے ہیں دس دفعہ آگئے پیسے مانگیں تو میں کہوں گا یار میر بانیگار یار اور اگر ملیں گے بھی تو وہ ریسپیکشن ریسپیکشن وہ چیز رہی نہیں سکتی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے باتیں کافیہ تک اتھینٹی کر رہے ہیں اچھا اگر بات کریں کہ ریلیشن خاص طور پر اسلامی کنٹریز کے ساتھ انہوں نے بولا کہ کنٹریز کو اکل آنے لگی کہ ہم نے ڈیویلیپمنٹ کی طرف جانا ہے اس لیے ان کے ریلیشن بہتر ہونے لگے یو ایس کے ساتھ جو اس ایشیا کے خطے میں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے لگے ہمیں تو لیکن یہی بتایا جاتا ہے کہ انڈیا اسلام کے مسلمان کنٹریز کے لیکن جتنے تیزی سے وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں شاید ہم نہیں کر رہے ہیں اس میں سارا جو سارا تو نہیں کہہ سکتے جو کہہ لیں کہ فالٹ وہ ہمارے لیڈرز کا ہی ہے سب سے پہلے تو آپ اگر ایک لوجیکل ہی بات دیکھیں اپنا گھر دیکھتا اپنی جیب دیکھتا اپنے بیوی بچے دیکھتا اپنے رشتہ دیکھتا ان کو پاور ملاتا پیسے ملاتا سائیڈ پہ اگر اگر میں نہیں دیکھتا کہ ان کو یہ کال کرنی چاہیے کہ آئے آزادی کے لیے نکلے ایسے کرے ویسے کرے ان کو یہ کافی نازو ہیں اگر یہ گورنمنٹ آپ دیکھیں میں سی اس کر رہا ہوں یہ کلینکل سیکولوجی کہہ رہے ہیں وہ سائیبر سیکیورٹی کہہ رہے ہیں اب پچھلے دن میں آپ کو اپنی فیلڈ کے بارے میں بتاتا ہوں پچھلے دن ہو نا گوگل کوڈنگ کمپیٹیشن ہوتا ہر سال پچھلے پچھلے کمپیٹیشن ہوا گوگل کوڈنگ کا پاکستان 1339 یا 93 نمبر پر آیا انڈیا سکھ نمبر پر آیا ایک حبر پڑی تھی اس میں تھرڈ نمبر پر آیا لیکن پھر بھی ٹاپ ٹین میں آیا جی آپ کی یونیورسٹی پی یو کی ایک سٹوڈنٹ ہیں وہ جرمنی کے اندر گوگل کی ڈیٹا انجینئر لگی ہیں ان کا میں نے آرٹیکل بھی پڑھا اور انسٹاگرام پہ میں ان کو فالو بھی کرتا ہوں وہ بتاتی ہیں کہ جو اگر کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں پہل پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنی موج میں ہوتے ہیں یعنی کہ وہ علم ہو لگ جو اقتدار ہے اس کو نیگٹی بھی یوز کر رہا نہیں یہ فرق کہاں پہ آپ نے پہلے بولا ہمارے پولیٹیشن لیاکت تلی خان صاحب کے بعد جو بھی آئے وہ اپنی جیب بڑھتے رہے پھر آپ نے سٹوڈنٹ کی بات ہے لیڈرشپ میں فرق ہے مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی سب سے پہلے آتی ہے لیڈرشپ اس کے بعد آپ کی ریسورس ریسورس کے بڑی دکھ والی بات ہے مطلب گولڈ میڈلی جانا چاہتے ہیں اس کے مدر ان کا قصور نہیں ہے مجھے سپین کریں وجہ کیا ہے ہم یہاں پہ ہم لوگ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی سے پڑھے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک سینئر ہوتے تھے جو سیمز کالیج جنہوں نے 29 گولڈ کیا ہوا ہے مجھے کہیں ایک سے بھی نہیں کال آ رہی سفارش کے بغیر تو بتائیں کہ جب میڈیکل پروفیسن جو کہ ہماری ضرورت ہے سب سے بڑی نیڑ ہے اس کا یہ آل ہوگا تو چھوٹے موڑی چیزوں چھوٹے موڑے وسائل لگ اچھا آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی آپ نے بولا 1948 میں جب آپ بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم پہ انڈیا کی کی پریفرنس تھی ہم کن چیزوں پر فوکس کر رہے تھے اور وہ کن چیزوں پر فوکس کر رہے تھے میں پاکستان میں انڈیا انڈیا یہاں سے گئے ہیں تو جتنا بھی وہ سمان تھا اور جتنا بھی امپورٹن انڈسٹری جتنے بھی وسائل تھے آپ کہہ لیں کہ جو سٹیٹ منگ کے پاس ریزروز تھے وہ سارے انڈیا نے اپنی طرف شفٹ کر لیا جتنے بھی یہاں پہ جو مال ڈال تھا جو پرانے حساب کرتے جیسے جرمنی میں ایک وقت آیا کہ جب ورڈ وار ہوئی ان کی کرنسی بیگوں میں لے کے جاتے تھے لیکن بھی نہیں مانگی انہوں نے بھی مانگیں اور جیپان جیپان کی اپنے دم پہ کھڑی ہوں کبھی اس کو گیرو کبھی اس کو پکڑو کبھی اس کو پکڑو وہ ہی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جب ہم ان چیزوں میں تھے افغانستان میں جو وار ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ انگیج تھے اس ٹائم پہ انڈیا والوں کی یا یو یا پولیٹیشن کن چیزوں میں مصروف تھے جب ہم ان سارے فسادات میں پڑے دے گا دس سال بعد جو جوان کھڑا اس نے ہی ملک کو ری پریننٹ کرنا اور یہ سوچ ان کے ذہن میں تھی شاید آج بگر ایم 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 اوپر وی وی ایم ایم خود مجھے سرچ کرتا لئے انڈین مجھے گی اور ایک ایم 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 سا سا ری سا ری بی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یعنی انڈیانز ہمیں یہاں پہ پڑھا رہے ہیں ہمیں کیا پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں اچھا پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں مجھے بتائیں کیسے ہمارے ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں اسلامی کنٹریز ہوں یا کوئی ہمیں مطلب یہ کنسیپٹ سے کب آگے نکلیں گے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے وہ نان مسلم کنٹری ہے اسے ریلیشن بہتر رکھنے ہیں اسے نہیں رکھنے حالانکہ ایڈ دی اینڈ ہم یو ایس پاس بھی چلے جاتے ہیں پیسے لینے فرانس جس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں سڑکیں چلاتے ہیں ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں پیسے لینے ایڈ دی اینڈ ہم جب مرتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں تب ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں پہلے ہم کہتے ہیں وہ مسلم وہ نان مسلم سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ہی بہتر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیڈرز مل کے بیٹھیں گے تو قوم ایک پلیٹ فرم پر آئے گی جب تک ہم سارے ایک سوچ کر ایک سوچ کے ساتھ ملک کے لیے مفادی سوچ نہیں رکھیں گے تو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا اگر آپ میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم یہ ایمپورٹیٹ کول ڈرنکس وغیرہ پینہ چھوڑ دیں اور لوکل جوس وغیرہ جیسے یہ گنے ہمارے ملک میں ایک سال کے اندر اندر ہاف سے بھی نیچے آجے ہاف سے بھی نیچے آجے یہی اگر ہم تمام پروڈکٹس بات کریں کہ میڈ ان پاکستان کو پرموٹ کریں اگر انڈیا جا کے گیا وہ بھی اسی وجہ سے گیا کہ انہوں نے میڈ انڈیا کو پرموٹ کی ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ ایک یوٹیو پر دیکھا ہوگا وہ داڑی والے کا کیا نام ہے وہ جو پر فوکس کرتا ہے پاکستان سے پاکستان سے آزاد چائے والا اب آزاد چائے والا پہلے بہت کنٹروورسی میں تھا لیکن ان کی ایک بات مجھے سب سے اچھی لگتی وہ میڈ ان پاکستان کو پروڈکٹس کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اپنے چینل پر ایک ایک ویڈیو ایک ایک پروڈکٹ کے لگاتے ہیں اور یہ ہی ہونا چاہیے ہمارے ملک میں کیا چیز نہیں ہے بلوچستان میں سونے کے ریزرویرز نکلے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہر چیز نکلے لیکن چائنا کے لیے بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر لانگ ڈم فائدہ نہیں سوچا جاتا وقتی پیسے کو وقتی فائدے کو سوچ کے لیڈر اپنی جیپ گرم کر لیتا ہے اپنے اردگردوالوں کو فائدہ دے دیتا ہے اور پھر چلے جاتا ہے پیچھے وہی کرزیں بڑی جاتے ہیں بڑی جاتے ہیں اور سورسز ختم ہوئی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کیسے ہمیسے بہتر کرے ہیں ہمیں شاید پورے پوری دنیا کے جو مذہب کا ٹھیک ہے یا اسلام کا وہ ہمیں دے دیا ہوا ہے انہوں نے دیکھیں اگر آپ اسلامی کو رسوٹ کی بات کرنا تو آپ اگر اسلام کی اس ٹھیک کو دیکھیں تو ہمارے نبی نے بھی جب سلہہ دیبیا کے معاہدے ہوئے کچھ باقی ہے تو صاحبہ نے بڑا اعتراض کیا کہ کیا ہم کافروں کے ساتھ تجارت کریں گے ان کا مال کھائیں گے ان کی ان کی خوراکیں لے آگے کھائیں گے تو تب بھی انہوں نے یہی پرموٹ کیا کہ آپ نے نفرت کی بنیاد پر تعلقات نہیں بنانے ٹھیک ہے وہ آپ کے مذہب کو پرموٹ نہیں کرتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا ٹریڈ ہے اور اپنی باقی جو ریلیشنز ہیں ان کو اس نظریہ اس تنگ سوجی اس ریسزم کہہ لیں اکٹریمزم میں لے آگے تھراب کر لیں سو آج کل دوستی یاری بھی جرنل بھی دیکھ لیں آپ تو وہ میوچل بینیفیٹ میوچل انٹرسٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور بندہ اسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے جس میں وہ ایک انسان دیکھتا ہے وہ اپنا اپنی نیڈز دیکھتا ہے کھیک ہے جب آپ پتہ ہے ملک دوب رہا ہے وہ آپ کے سارے پر ہے تو لوگ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتے سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ ہماری آدمی بہتر ہو ہمارے سیاستدان بہتر ہو کچھ لوگوں کو باقیوں کو سٹیبلیٹی کچھ نظر انہیں یہی پتہ چلے کہ یہ ایک ٹریک پر چل گیا کبھی جناب صاحب فضل الرمان نکلا ہے کبھی وہ کشمیر ازاد کروانے نکلا ہے میں ایک کشمیری سٹوڈنٹ سے بات کر رہا اسٹاگرام پر میں نے اسے کہا کشمیر کی حالات کیسے ہیں ہم وہ لوگ یہاں پر بڑا آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہم نے بڑا کام کیا کہتے یار میربانی سپورٹ نہ گیا اگر ادھر سیرپیہ کا لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں ادھر کدھر ہم نے آنا ہے سٹوڈنٹ تھا وہ کہتا ہے ہم ہی تر بہت خوش ہیں دو تھی لاکھ میں گاڑی لیتے ہیں ادھر آپ کے ملے میں کدھر زلیل آنا ہے ہمارے لیے نا کچھ کرو ہم ہی تر بڑے سکون میں زندگی گزار رہے ہیں چند مفاد پر سربداری والے لوگ یہاں پہ اٹھتے ہیں فائرنگ شہر نہیں گڑتے ہیں اس کی وجہ سے ہم پہ بکر فیو لگ جاتا ہوں ہم تو ان کو نکالنے کا اتنا ہے کہ ہم ادھر سکون سے رہ لیں وہ وہاں سے ان لوگوں کو نکالنے کی کار رہے ہیں یہ چیز جائیں اور ہم یہاں پہ انڈیا میں رہے سکون سے زندگی گزاریں اب یہ کسی کا لیٹر پٹرول ڈلواتے ہیں ایک دو ساٹھ کر ڈلواتے ہیں آپ کہاں رنم سند کریں مطلب اگر فسیلیٹیز کے حوالے سے بات کریں ہر چیز تو وہ آپ مہاں پہ رہے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ سٹیک اولڈر ایک پیچ میں آئے یہ جو بات آپ نے کشمیر کے حوالے سے کشمیری سٹوڈنٹ کے حوالے سے کی ہے یہی بات اگر کسی عام پاکستانی کو بتائی جائے گا وہ ایکسپٹ کرے گا مطلب ہم تو سوشل میڈیا کے ساتھ تھوڑا بہت انڈاچ ہیں بس مذہب کا جو چورن بیجتے ہیں جیز کا لٹ گئی وہ گھر میں گھس کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں جب ہی چیزوں سے باہر آپ آئیں گے آپ ریالیٹیز کو اکسپٹ کریں گے آپ یہ مانیں گے کہ اب انسان ہی انسان ہے اب مذہب یہ وہ چارڈا رنگ نسل کی بنیاد پہ چیزیں نہیں چلتی ہیں اور لیٹس پوز اگر اس کے ساتھ جو کشمیر کے سٹوڈنٹ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں ظلم ہو رہا ہوتا تو وہ بتاتا اوپن نہیں بتاتا کہ بھائی یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اور وہ کشمیر کے کوٹے پہ دلی کی بیسٹ یونیورسٹیز میں گیا ہوگا اور وہاں پہ تلیمہ سلکار ہے وہ اس کو فسیلیٹیز یہاں ملنی ہے اچھا آپ نے یہ پوچھا کہ کشمیر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں یا انفرسکچر یا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے کشمیر پہ انڈیا نے اتنا کوئی انویسٹ کر دیا کہ آپ یہاں پہ گوادر میں اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں دیکھیں کہ جتنی انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں دیتے کشمیرہ میں کہتے ہیں یار ہم نے سارا سڑکیں شرکیں سارا ڈیم شیم ہم نے بنایا بنا آگے چیز تیار کر کے میں یہ گھر بنا ہوں پورا گھر تیار کر دوں کھنڈر میں اور کہوں کہ یہ لو لے جو اور آپ تو ہمیں پروٹیسٹ بھی نہیں جو ہم کبھی دیکھتے تھے جی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ ان کی اس بات سیاگری کرتے ہیں بڑی انہوں نے ایک ہٹ کے بات کیا کہ کشمیری نے ان کے ساتھ جو ایک ڈائلاغ کیا جو انسٹاگرام پہ چیٹنگ ہوئی تھی وہ ان کی اور میری ہوئی تھی ہم نے ایک میچویل گروپ بنایا تھا اسی کے اوپر ہوئی تھی اور وہ سٹوڈنٹ بھی قسمت کے ساتھ یہ اتفاق کے ساتھ سی ایس کا ہی تھا اور وہ اس کوڈنگ لیول میں ہم سے بہت اوپر تھا کشمیر کا تھا جدر ظلم ہو رہا ہے مطلب جو ہمیں بتایا جاتا ہے اور ہم ہی طرح سے جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بسیکلی ساری بات یہ ہی آ جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک اتدال میں نہیں رکھتے ہر چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے اگر اسلامی دیکھ لیں کلچرز کی یا اسلامی باتوں کی دیکھیں تو وہ بہت ہائپ پہ لے جاتے ہیں وہ ایون کے عوام کو جہاد کے لیے بھی کر دیتے ہیں اور جہاد کرواتے کس کے خلاف ہیں پاکستان کی عوام کے ہی خودی خلاف یا آرمی کے خلاف کبھی نکال لیتے ہیں کہ آرمی ہمارے ہی لیے کھڑی ہے ہر چیز ہمارے لیے ہی کر رہی ہے یہی بات ہے کہ ایک پلیٹ فرم پہ آنے کی ضرورت ہے پہلے لیڈرز کو لیڈرز کو دے کر عوام آئے گی پلیٹ فرم پر آئے گی ہماری ایک انٹرنیشنل ہائپ بنے گی کہ یہ ملک سٹیبل ہونا سٹارٹ ہو گیا پھر آٹومیٹکلی ریلیشنز بہتر ہوں گے اور سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشن میرے ہیل سے تب بہتر ہوں گے جب ہمارے پاس ویجن ہوگا ہمارے نیشنل لیول پہ ریلیشن بہتر ہوں گے ہم یہاں پہ آپس میں میں آپ کو چور کہہ رہا ہوں آپ مجھے چور کہہ رہے ہیں آپ اگر بائیک کے پینچر والے کو بائیک دے دیں پینچر لگانے کے لیے اس کو کے پینچر لگا دے پہ آتا ہوں ایک پینچر کی جگہ وہ چار پنچ پینچر نکال چکا ہوگا اور آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا اس کو بھی نہیں پتا چلے گا بات کو یہاں پہ وائنڈ آب کرتے ہیں کوئی میسیج آپ دینا چاہیں یوتھ کے لیے